موسیقی ہماری آج کی شام ناظرم الدین کے نام ہے ناظرم الدین بلا شوبہ پاکستان میں ڈاکومنٹلی سازی کا ایک پڑا نام ہے ناظرم اپنے نام کی طرح ایک منصم آدمی ہے ہماری گوستی کمو بیش چالیس سار پر مہید ہے زکیہ نے ناظرم کے اطراف کمال کے لیے آج کی شام باپا کی ہے یہ کام اس سے پہلے وہ آفتاب رضوی کے ساتھ بھی کر چکی ہے زکیہ سلطانہ خود مبحثہ بیتبازی کالیج یونین کی صدارت اور ریڈیو پاکستان پر اراؤنسر کی حیثیت سے اپنے زمانے تعلیمی میں منتاز رہی ہیں بات ازاں زکیہ وسیب بن گئی پھر شوہر موصوب کی حمد افضائی نے ان کے نام میں غزل تخلص کا اضافہ کیا اور اب اردو کی ایک مستلت شائرہ اور بیلن پر جب یہ بھی میرے آفتاب الناظرم کے حلقہ عباب میں گزشتہ کتنے ہی دنوں سے شامل ہے جتنی میری آفتاب الناظرم کی توشتی مگر اس سے آپ سے کیا یہ عمر کا اندازہ لگانا نہ شروع کرتے کیونکہ یہ اتنی ہی نوجوان ہیں جتنی آفتاب میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ میرا انتخاب آفتاب رضوی یا ناظرم الدین پر دون میں کتن ہر قائد ستائش بہامل کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ میرا انتخاب تو یہ کرتے ہیں شخص دلون خانہ کے حوالے سے اور بخور شخصیں کہ غالب کیا اڑھیں گے پرسے یہی مصرہ ہے جسے رکھ کری ہمیشہ مجھے منتقب کرتے ہیں شاید ایسے ہی کچھ ہو ناظرم الدین ناظرم جو اس وقت سٹیج پر مرکز نگاہ ہیں یہ ہمیشہ ہر محفل میں ایک شخص کو باہر چھوڑاتے ہیں اور وہ ساتھی وہ ہے جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتا ہے جو ان کا بڑا خونس ہے بڑا خونخار ہے بڑا راستار ہے یہ الگ بات ہے کہ وہ باہر محفلو میں نے کبھی کبھی شرمندہ ہونے کا موقع فرہم کر دیتا ہے جو دوست ہمیشہ تلاش کرتے رہتے ہیں آج بھی انہوں نے یہ کیا اپنے اس خمراز کو یہ باہر چھوڑا ہے لیکن خواتے نزلات میں آج ان کے اس خمراز کو اس محفلو بلا رہا ہوں یہ ناظرم الدین ناظرم کے خمزاد ہیں بلکہ میں کہوں گا کہ خمراز ہیں تو یہ آپ پیش کریں ناظرم کی ناظرم کے خمراز اسلام علیکم روشن اور اسلام علیکم خواتین وزرات وآلیکم السلام جو کہو گے سچ کہو گے اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا نہ ہم سمجھے نہ آپ آئے کہیں سے پسینہ پوچھئے اپنی جبی سے خیریت تو ہے ماتھے پر پسینہ کیوں گا پھر آپ کی عدالت میں پیشی جوتی پیسے ابھی آپ جیسے کچھ دوستوں کو بھکتا ہے اور اب آپ ہیں مجھے لگ یہ رہا ہے کہ میرے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ہرے نہیں نازم یہ سب ایک وجود الرزن کی کارستانی ہے بہاں نازم نہیں نازم نازم بہاں نازم یہاں شہر والG کی خدمت کر رہی ہیں اپنے اظہار کے پلیٹ فارم سے تو وہ نہیں ہو سکتی نازم الدین نازم یہی نام ہے نا آپ کا نازم الدین نازم یہی نام ہے میرا آپ کو کوئی شک ہے اس میں بلکل شک ہے پی ٹی وی کی ہر پیشکش کے آخر میں تم نازم الدین تھے کینیڈا وارد ہو کر یقایت نازم الدین نازم بن گئے خیر جو ہے یہاں کی حوال کیا ہوا سوچ رہے ہیں بھائی بات یہ ہوئی کہ جس وقت میں یہاں پر آیا تو ریڈیو پر نازم الدین مقبول صاحب گیت مالا کے نام سے بڑا مشہور پروگرام کر رہے تھے تو میں جب کسی جگہ جاتا تعریف ہوتا تو مجھ سے لوگ کہتے کہ کیا نازم الدین مقبول ہیں آپ وہی جو گیت مالا کرتے ہیں میں کہتا نہیں بھائی میں ٹیلی ویجن کا پروگرام کیا کرتا تھا اور میرا نام نازم الدین غیر مقبول ہے تو ایسے ہمارے ایک دوست ہیں آفتاب حسین ڈزوی صاحب انہوں نے ایک دن کہا کہنے لگے ہیں نازم الدین مقبول صاحب تو بہت معقول آدمی ہیں تو تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اپنا نام نازم الدین نام معقول رکھ لو تم پر بہت سجیے گا بارا بھائی یہ بات یہ ہے روشن کہ یہاں پر آہ فرسٹ نیم لاسٹ نیم کا بہت سلسلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مجھے یہاں بڑی پریشانی ہوئی اور بلاخر مجھے اپنا نام نازم الدین نازم الدین رکھنا پڑا اب میں زبیر الدین کی طرح اددین تو نہیں رکھ سکتا تھا لاسٹ نیم کیسا عجیب لگتا اددین نازم الدین اددین نازم ویسے یہ بھی برا نہیں تھا چلو تم نے اچھا کیا اپنا نام بڑا شاعرانہ پیرائے میں رکھ لیا ورنہ یہاں تو حارون حسین حیرال حسین بن جاتا ہے اور قمر صدقی قیم صدقی قیم صدقی خیر اچھا یہ بتاؤ کہ تمام نوکری کے دوران ڈاکومنٹریز ہی بنائے پروڈیوسر تو ڈراما سازی کی طرف سے علا مائل ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈرامے آبازی میں بڑا مزہ آتا ہے ویسے روشن میں نے اپنے کیریئر میں چار ڈرامے اور ایک ڈراما سیریز بھی کی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نیلام گھر کی طرح میں ان ڈراموں کو بھی ڈیسون کرتا ہوں ہاں ہاں اس کا ذکر تو میں نے اخبار پاکستان کی ٹیبی میں کیا تھا لیکن پھر بھی تیس سال کے پروڈکشن کیریئر میں صرف چار ڈرامے ایک ڈراما سیریز اور بھیجے گئے آپ ملیشیا میں جنرمن ٹیم کے ساتھ ڈیڑھ مارکیٹ ڈراما ٹریننگ کے لیے ہیں یعنی کیا یہ ڈراما پروڈیسر کے ساتھ نائنصافی نہیں تھی کیوں اور کیا یہ میرے ساتھ نائنصافی نہیں تھی کہ میں چہرے پروگرام کر رہا تھا اور میرا پروگرام ایک ڈراما پروڈیسر اقبال انساری کو دے دیا گیا چہرے پروگرام وہ کرے گا اور میں ڈراما کروں گا یہ میرے ساتھ نائنصافی نہیں تھی اور بھائی اس میں میری کیا مرضی تھی ہیڈکوارٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ ڈرامے کی ٹریننگ کے لیے ملیشیا جائیے میں چلا گیا صحیح اچھا یہ بتاؤ کہ بخول عبدالسطہ ریزی ٹی وی پر انہیں ہاتھ لے یعنی پرنٹ میڈیا کے ذریعے ان کی جو دھون تھی وہ کیا ناکافی تھی آپ نے ایسا کیا تیر چاہ دیا انہیں ایسا کیا فائدہ ہو گیا اور اس کا آپ نے بڑا شورہ بھی کیا ہوا ہے کہ عبدالسطہ ریزی کو مطابق پرانے والے بے شک ایدی صاحب پرنٹ میڈیا میں مطابق ہو چکے تھے لیکن ٹیلی ویژن الیکٹرونک میڈیا میں ان کی کوئی چھوٹی سے خبر بھی نہیں آئی تھی کوئی انہیں الیکٹرونک میڈیا کے حوالے سے نہیں جانتا تھا میں جب سن انیس سو پچی آسی میں کراچی آیا اور مجھے یہ پروگرام چہرے الوکیٹ ہوا خود بخشو جات کے ساتھ مجھے پروگرام کرنا تھا تو میں نے سنگل کولم کے اندر ایدی صاحب کی خبریں دیکھی مجھے ان کا کام نظر آیا مجھے نظر آیا کہ کتنا بڑا آدمی ہے جو یہ کام کر رہا ہے میں نے سوچا کہ اس کو کیوں نہ اپنے پہلے پروگرام میں میں انٹروڈیوز کر آنے میں نے اپنے جی ایم سے اپنے پی ایم سے بات کی انہوں نے اس کی مخالفت کی لیکن بارک میرے اسرار کو پر وہ مان گئے اور خود بتاتا چلو کہ ایدی صاحب بھی ٹیلیویجن پر آنا نہیں چاہتے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے کام کرنے دو میں اپنا کام کر رہا ہوں مجھے کوئی پبلیسٹی وغیرہ سے مطلب نہیں میں نے ان کو سمجھایا ان کو کہا کہ ایدی صاحب جب آپ ٹیلیویجن پر آئیں گے اس سے آپ کے کام کو بہت زیادہ پاہدہ ہوگا خیر وہ مان گئے میرے پروگرام میں آئے اور پروگرام کے بعد ان کو جو اس کا ریسپونس ملا اس کا اطراف وہ اکثر اپنے بعد میں انٹرویوز میں بھی کرتے رہے ہیں آجھے چھوڑا اس بات کو ایدی صاحب کی تاہر خان پہلی بار پرائیوٹ سیکٹر میں میں انٹی ایم کے نام سے چینل لائے اور آپ سب سے پہلے پروڈیسر تھے جس نے انٹی ایم کے انٹری تھی آپ نے حیدر امام رضوی کازم پاشا زہیر خان تاریخ زمیر حارم رنگ کا انٹی ایم میں بتاریف کرائے جنہوں نے چاند گرام کشکول اور ستارہ مہرم نے سا جیسے سیدھیا دیئے ان سب نے اس سے یقینا بہت مال بڑھایا تھا تمہیں کیا ملا کچھ ملا بھی کہ نہیں بات یہ ہوئی کہ میں ایک شو کے لیے مہین کو لے کر آیا تھا اور مہین نے اس وقت ایک جملہ مجھ سے کہا کہ ناظرین ٹیلیویجن کے تمام جغادریوں کو تم نے جمع کر دیا ہے اب تم ذرا ہوشیار رہنا اور اس کی بات ست ثابت ہوئی بڑھو کا اوٹ خیمے میں داخل ہو چکا تھا اور میں خیمے سے باہر تھا تو بکون شاید دیکھا جو تیر کھا گے تمہی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی پڑھا ناظرین ایم ٹی ایم ایک پرائیوٹ سیکٹر میں تھا اور آپ سرکاری ٹی وی کے ملاقات تھی کیا آپ کی یہ دورخی پالیسی ٹھیک تھی بلکہ صحیح نہیں تھی بلکہ غلط تھی سرکاری نوکلی پرائیوٹ پروڈکشن میں اب کہتا ہوں کہ ہاں یہ غلط تھا لیکن میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا میں کیونکہ جالی چیک اپنے بجٹ میں نہیں ڈال سکتا تھا میں آرٹسٹوں سے رشوت نہیں لے سکتا تھا مجھے کچھ پیسوں کے ضرورت تھی تو یہ پرائیوٹ پروڈکشن ہی ایک ذریعہ تھا جو میں یہ کر سکتا تھا جو میں نے کیا لیکن اس کی وجہ سے میرا پی ٹی وی کا کوئی پروگرام وہ جو ہے خراب نہیں ہوا اس کو میں نے پی ٹی وی کو پورا وقت دیا میری ویب سائٹ کو پر جائیے اس میں نازمدین.org میں اس میں جا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ میں نے ٹیلیویجن کو پر کتنا کام کیا اور پھر ایک بات یہ ہے جو پرائیوٹ پروڈکشن کو جو میں ٹائم دیتا تھا وہ اپنے اصل میں میرے بچوں کا ٹائم تھا میری بی بی میری فیملی کا ٹائم تھا اور میں شکر گزار ہوں اپنے بچوں کا اپنی فیملی کا اور خاص طور پر اپنی بیگم صاحبہ کا اٹھے دور چھوڑو ایک ساکیزہ سوال ہے ضرور پوچھئے گرشاد آپ کو یاد ہوگا کہ ایک مرسہ میں نے قازم پاشا سے سیمہ غزل کے ایک سکرپٹ پر کام کرنے کی سبارش کی تھی بابجو آپ نے اس کی اتنی مخالفت کیوں کی تھی اس زمانے میں اس کا جواب بھی ہے بابجو وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے نا نہ چھیڑ اے نکھتے بادے بہاری رہ لگ اپنی تجھے اٹھکیلیاں سو جئی ہیں ہم بیزار بیٹھے اچھا ناظم ناظم الدین ناظم فیس بک پر یوٹیوب پر ٹوٹر پر لنکڈن پر ذاتی ویب سائٹ ناظم الدین ڈاٹ آرگ اخبار پاکستان میں انٹریو اور قولم کیا یہ خودنمائی نہیں اور یہ خودنمائی کچھ زوروں سے زیادہ نہیں ہے نہیں یہ خودنمائی نہیں ہے یہ آج کے سوشل میڈیا کے بوزرائے ہیں جو آپ کا آپ کے تعرف کا ذریعہ بنتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ اگر میں اپنے طور پر کسی کو اپنی کار کردے کی بتاؤں تو کون میری بات کا یقین کرے گا لیکن اگر یہ سوشل میڈیا جو آج رائد ہے میں کہوں کہ میری ویب سائٹ پر آپ جائیے اور اس کو وزیٹ کریں اور دیکھیں وہ جا کر دو منٹ میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ واقعی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بھائی یہ جو بات کہہ رہا ہے وہ سچ ہے اور بھائی روشن سوشل میڈیا آج کمپنی کی مشہوری کے لیے بہت ضروری ہے اچھا ناظرم یہ بلاؤ کر تم کہہ رہا ہی حجرت کر کے آگئے اس حجرت کا سبب سنایا کہ تمہیں پی ٹی میں نے آف ٹریک کر دیا تھا کچھ کام بھی نہیں دے رہے تھے کچھ خاموشی تھے نہیں ایسا نہیں ہے اس وقت کراچی کے حالات بہت خراب تھے یہاں پر گواہ ہیں بہت سارے لوگ کراچی کے بیٹھے ہیں اور جانتے ہیں اس وقت جا حالات تھے میں تو پانچ سال کی میں نے چھٹی لی تھی یہاں پر جب میں آیا ہوں یہ سوچ کر آیا تھا کہ اگر حالات صحیح ہوگا تو میں واپس چلا جاؤں گا لیکن ایسا نہیں ہو سکا اور رہ گئی بات حجرت کی وہ جو افتخار عارف نے کہا ہے شکم کی آگ لیے پھر رہی ہے شہر بشہر سگے زمانہ ہیں ہم کیا ہماری حجرت کیا اور وہ پروگرام چہرے میں تمہارا خوشبک سجاد مل کر جو سفارشی لوگوں کو لاتے تھے اور میریٹ کو نظر انداز کرتے تھے وہ کیا تھے ملکہ درست ہے سفارش پہ ہم پیر عبدالسطہ ریدی گولائے بیگم شاہ استائق کرام اللہ پیر علی محمد راجدی اختب سین رائپوری ڈاکٹر عباللہ صدیقی مہدی حسن آزر زوبی گل جی یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو میں سفارش پہ لے کر آئے بھائی یہ سفارش وہ تھی کہ یہ وہ لوگ تھے کہ ان کی سفارش ان کا کام بن گیا ان کی کام سے محبت بن گئی ان کی ڈیووشن ان کی سفارش بنی اور میں تو شکر گزار ہوں کہ میں ان سفارشی لوگوں کو لے کر آیا اور انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا صحیح اچھا تم نے یہ بے شمار جو ڈاکومنٹریز کییں اس پر پسے پردہ آواز بہت سے لوگوں سے کومنٹری کرائی تو میں زبیر الدین کے آواز کبھی سمائی نہیں دی کبھی اس کو اس طبعہ تو نہیں کیا اچھی دوستی میں بھائی یہ ہوئی زبیر الدین صاحب جو ہیں ان کی کوئی سفارش نہیں تھی اس لیے بات یہ ہے کہ تم نے پہلے خود ہی کہا کہ ہم تو سفارشی لوگوں کو لاتے تھے اور انہی سے ہم اپنا کام کراتے تھے اور وہ جی ایک فلمی مخرا ہے نا تمہیں یاد ہوگا ہم پہ الزام تو ویسے بھی ہے ہیسے بھی صحیح اور ویسے روشن آواز تو آپ کی بھی بہت اچھی ہے بھائی بات یہ ہے سچی بات اب میں آپ کو بتاؤں اس کو یہ تو اذرائے مزاگ تھا مجھے کبھی نہ آپ کا نہ زبیر کا کبھی خیال آیا نہیں اور میں اس کو پر شرمندہ ہوں اگر آپ لوگوں کی آواز استعمال کرتا تو ممکن ہے کہ میری ڈاکومنٹری اور زیادہ بہتر ہو جاتی ٹھیک اچھا تم یہ بتاؤ کہ انیس سو چورانوے میں پی ٹی وی کے سفر کے عنوان سے ٹی وی کی تیس سالہ تاریخ یعنی انیس سو چو سک سے انیس سو چورانوے تک کا جاہزہ چھے پرگرام ہوں کیا یہ بتاؤ کہ یہ پرگرام ٹی وی انتظار میں ایک ہی متاثر آئی تھی خوش آمد یا کچھ ہوں جس سے تمہیں گروپ چھے سے گروپ ساتھ ترقی دلوائی تھی اس سوال کا جواب تو تمہارے خود سوال کے اندر موجود ہیں پاکستان ٹیلی ویجن کی تیس سالہ تاریخ کا جائزہ پی ٹی وی کا سفر یہ کسی قسم کی کوئی مدہ سرائی نہیں تھی مجھے جو گروپ پروموشن ملی چھے سے ساتھ میں وہ میرٹ کو پر تھی وہ مجھے میرٹ کو پر ملی تھی اور ایک اور بھی بات یہ ڈیو تھی وہ اس وقت جیس وقت وہ ہو گئے تھا ایک اور بھی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اس پرگرام کے اوپر گول میڈل بھی دیا گیا پچیس سالہ سلور جوبلی کے موقع پر گول میڈل بھی دیا گیا اچھا ہاں یہ بتائیے آپ کے گولڈن جوبلی کے موقع کو اوپر جب بقیاب بیس سال جو تھے میں نے تو تیس سال بنا کے میں دے کر آ گیا تھا چھے پروگراموں میں مختلف تو بیس سال کا جو تھا وہ پھر پی ٹی وی نے کیوں نہیں کر لیا وہ تو نہیں کیا میرے تیس سال ہی دکھائے گئے اس کے اندر آہاں ٹھیک ہے بیس سال وہ ان کے بعد اپنے ناظرین کو دکھانے کے لیے تھا ہی کیا سوائے اس کے جئے دربدر کی بس کیا ہوگا پروشن ایک منٹ ہے مجھے معلوم ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں بہت کچھ تھا بہت کچھ ہے رہنے دیجئے اس کو یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان ٹیلی ویجن فیملی چینل ہے اور بہت سارے چینل کے بہودہ پروگراموں سے بہت اچھے پروگرام آج بھی کرتا ہے اس کے اوپر سے سرکاری چھتری ہٹا دیجئے خود بہت خود یہ صحیح ہو جائے گا یار تم تو وہ جسماتی ہو گئے نہیں ایسی بات نہیں سوال کریں آشان اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکومنٹری بنانا بہت آسان کام ہے اچھا کیمرہ میں ماہر ایڈیٹر اچھی پسے پردہ آواز آپ امدہ صاحب ویل ریسرچ سکرٹ یعنی بلکہ ہمارے دوز یاور ریمان زیادہ سکرٹ تمہارا کیا کریں روچن بات یہ ہے کہ تھنڈے اسٹوڈیو سے نکل کے میلوں کا سپر تیہ کرنا تب تیزہرہ میں کھڑے ہو جانا اور پھر وہاں پر کیمرے کا اپنی مرضی سے کام کرنا پھر وہاں پر بیٹریہ چارج کرنے کے لیے پچاس میل دور ان کو چارج کروانے کے لیے بھیجنا پھر وہاں پر سونے کے لیے جگہ کرنا ہونا وہاں کھانے کے لیے روکی سوکی روٹی مل دور بھائی یہ کام اتنا آسان کام نہیں تھا آپ تو خود فوج میں رہتے ہوئے اس کام سے وابستہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی تھی بارہل یہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکومنٹری کے عزا جو ہیں بکھرے ہوئے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں اور میں نے ان بکھرے ہوئے موتیوں کو ایک لڑی میں پرو دیا یہی میرا کام آسان آہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بتاؤ تھر لینڈنگ پیپل یہ وہ ڈاکومنٹری ہے سیڈنی میں اے بی یو کا پہلا ہے نام ملا ٹھیک ہے تو سنائے کہ تم نے سیڈنی کے دورے کے مزے بھی نوٹے خوبصورت ٹرافی بھی گھر لے گئے اور ٹیش ایوارڈوی چین میں ہٹ لیا کیا یہ صحیح ہے ہستے ہو کیوں کاش ایسا ہوتا سیڈنی دورے کے مزے میرے ایم ڈی ہمیز قریشی نے نوٹے جو ٹرافی مجھے ملی تھی وہ ٹرافی کی شکل میں صرف خبرنامے میں دیکھ سکا میں نے کبھی اس کو نہیں دیکھا وہ کیسی تھی مجھے اس خبر کی اطلاع میرے جی ایم نے کمرے میں بلا کے دی حالانکہ اس سے صرف تھوڑی دیر پہلے وہ میٹنگ کے اندر پروڈیسرز کی بیٹھے رہے تھے وہاں انہوں نے یہ خبر سنانا مناسب نہیں سمجھی اور سر جھکا کے انہوں نے کاغذ پر سائن کرتے ہوئے کہا کہ سائن آج رات کو آپ خبرنامے میں یہ ڈاکومنٹری کو کسی آپ کے ایوارڈ ملا ہے تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا اور جس وقت پچیس سالہ سالگرہ کے موقع کے اوپر ایوارڈ دیے جا رہے تھے زہیر بٹی ڈائریکٹر پروگرامز اس نے مجھے ڈاکومنٹری کی جو شعبہ تھا اس میں نہیں کھڑا کیا اس لیے کہ وہ خود وہاں کھڑا ہوا تھا اس کی حد تک ہوتی ہے اگر میں وہاں اس کے پیچھے کھڑا ہوتا اس نے مجھے نیوز پروڈیسرز کی شعبہ کے اندر رکھا میرے ساتھ یہ سرسر زیادتی ہوتی رہی ہے بہرحال یہ ہوتا ہے لیکن ایک صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کوئی سوار پوچھنا چاہ رہے ہیں کوئی جی بھائی آپ کا کیا سوال ہے جی ناظر بھائی میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کینیڈا آکے اپنے فن کو تسکین کیسے دی بھائی فن کی تسکین تو کیا ہوتی میں اس فن کی دنیا کے میں اترا اس کے گلی کچھوں چوباروں تک گیا یہاں پر جیب کتروں نے میری جیب کھٹیا مجھ پہ آوازیں کسی گئیں فقریں چسٹ ہوئیں یہ بڑے پروفیشنل بنتے ہیں اوہ ان کو ہم ہیرو سے زیرو بنا دیں گے بھائی یہ سب کچھ جب میں نے دیکھا تو میں وہاں سے دوڑ دیا یا کیا بات کرتا ناظر کیا تم کو سارے ہی برے لوگ ملے کوئی اچھے لوگ نہیں ملے ایسا نہیں ملے اچھے لوگ بھی ملے بہت اچھے لوگ ملے ایک صاحب نے مجھے ہاتھ میں قلم پکڑا دیا میں نے لکھنا شروع کر دیا ایک صاحب نے مجھے اسٹیج پہ چلا دیا میں نے بہت اچھا اسٹیج شو کیا بدر مریر چودری شاہی دھاشوی یہ لوگ میری بہت عزت کرتے ہیں اور میں بھی ان کی بہت زیادہ قدر کرتا ہوں اور ہاں ایک اور خاتون ہے ہماری دوست زکیہ غزل صاحبہ وہ شہر کے دانشوروں کو شائروں کو عدیبوں کو پنکاروں کو وہ جمع کرتی ہیں اور ان کی بڑی عزت افضائے کرتی ہے اور بھائی روشن خیال وہ نازم الدین نازم افتاد حسین رزوی اور روشن خیال جیسے جالی لوگوں کو بھی اپنی محفل میں بلاتی ہیں اور پڑے لکھے لوگوں کے زمرے میں شامل کر دیتی ہیں یہ ان کی آلہ ضرفی ہے اب آپ بتائیے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا روشن بلکل ٹھیک بلکل صحیح کہہ رہا ہوں خواتین ادراد اب آپ گوہ رہیے گا روشن خیال صاحب نے اپنے آپ کو جادی مان لیا ہے تو گوہم عظم آپ کی ٹھیک ہے اچھے یہ بتاؤ کہ عمر کی جس منزل میں میں اور آپ ہیں اگر کوئی لوس بول ملی تو کیا کرو گے سوچو لوس بول ملی گی تو بول بھی تو باہر پہ جائیں گے اسے اس چھکر لگائیں گے چوکر لگائیں گے جیسا بھی بیٹھ پوکر آئے گی بیسے کام کریں گے اس کے ساتھ کیونکہ پوری زندگلی بردانہ بار ہم نے ایسا ہی ایک ایک جی 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 بیتا جی بیتا جی بیتا جی نازم نے جو میرے اور روشن کے بارے میں جملے کہے ہیں میں اس کو آپ اس سے ایڈٹ کریں اگر یہ اگر یہ پہلے دکھا دیتے تو شاید میں ان کے پر مضبور نہ پڑتا گھر واپس